لا نور اسو کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہمارا ورثہ نہیں ہوتا نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا یعنی دلم و دینار علم ہوتا ورحصد میں جو وہ داؤل سلمان والی آئیت احمد السلام والی ولیکن اولو من کان الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اولو اس فدق کو جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے خرج کیا میں بھی وہائیں کروں گا ملک نہیں ہوگا کسی کا اس سے اس سے دورا سب کو آپ کو بھی دوسروں کو بھی پھر وَأُن فِقُوا عَلَى مَعْقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یون فِقُوا عَلَيْهِ جہاں جہاں نبی علیہ السلام خرج کرتے تھے میں بھی وہاں ہی خرج کروں گا اتنی بات ہے صرف یا اتنی بات ہے اس کے بعد وہ مناظرہ جو انہوں نے بنایا ہوئے وہ مجھے دکھائیں میرا یہ چیلنج ہے یہاں کوئی الفائے سے نہیں ہے اور پھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ لا نورہ سو امارا کو درسہ نہیں ہوتا اگر یہ بات گلتا ہے تو پھر تیری کتاب مرویت کیسے آگئی ہے اور وہ بھی عصر اللہ کافی میں ان کے قرآن میں عصر لے کافی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر الچاس فرما نبیوں کا درم و دینار ورسہ نہیں تاوہ پر اپنی حدیثیں دے کے جاتے ہیں سبحان اللہ کس میں لکھا ہے اور بولو کس میں لکھا ہے بہت کافی حصر اللہ کافی تو بات تو سچی بتائی اور سیدانے میں لہا جس نے مقام پر فرمایا تم جانو میرے اببا جی کا فرمان جانے آج کے بعد میں بات نہیں کروں گی نہیں یہ تو تھی شریعت کی بات کہ یہ حق ہے بیت المال کا میں ہوں اس کا مقران اور بعد میں حضرت علی حضر بات دونوں کو مقران بنایا بعد میں ایک عمر کے زمانوں میں بھی دونوں مقران رہے متولین دونوں رہے جس کا فیصل آگے کروانے کے لئے مسلم کی حدیث میں ذکر آئے گا اس کا اب یہاں پر جہاں تک حق اليقین نکالے جہاں تک سیدہ کے عدم کا تقاضی ہے وہ سے سننا اس جھوٹے نے یہ کہا کہ سیدہ تین گھنٹے دربار میں کھڑی رہی ترمزی میں کہا نفس ہے تین گھنٹے دربار میں کھڑی رہی اور کہتا ہے کہ یہ کہا کہ ظالم تو سارفے چادر بھی نہیں رہنے دیں گے ظالم تو سارفے چادر بھی یعنی حلط صدیق اکبر کے بارے میں ظالم کھڑی رہن بول کے کہ سیدہ اس قدر ندال ہو گئی نکلی تین گھنٹے کرے ہو گئے کسی میں بیتنے کی جگہ نہیں دی لوگوں کو رنانے کے لئے سارا کچھ گھڑا ہوا اور پھر وہ کہنے کہ میرے تو یہ دپٹہ بھی اتارنے والے تھے ہائے تیری کتاب نے میرے صدیق کی شام بتائی حق اور یقین ملا باکر مجلسی کی حق اور یقین اس کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھو کہنے لگے تو سیدہ امت پدر تُو اپنے باپ کی امت کی سردار فاطمہ تُو سیدہ امت پدر اپنے باپ کی امت کی سردار وَشَجْرَةِ تَعِيَوَا سیدہ تُو پاک درخت کون کہہ رہے ہیں اور کون کہہ رہے ہیں کتاب ان کی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو کہا ان کی کتاب میں لکھا ہے فرما شَجْرَةِ تَعِيَوَا از برائے فرزندہ میں خود انکارِ فضل کی کسی نمیت وانت کر فرمایا اپنے لیے اپنے بیٹوں کے لیے اس سے وراثت کے طور پر کچھ نہ مانگ تم سیدہ ہو تم شَجْرَةِ تَعِيَوَا ہو وہاں میری ڈیوڈی نگران کی ہے نگران اس چیز کا نبی علیہ السلام میں جو بنایا ہے فرما لے کہ جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے اور میرا تعلق ہے فرما حکمِ تُو نافذ اصدر مالِ من فرآن ابو بکر کے گھارے ایک اتنی نکا بھی نہ رہنے دے حکمِ تُو نافذ اصدر فرآن سیدہ آجدر دے رہا ہے سیدہ آجدر تمہارا ہے کس چیز میں فرما مالِ من ابو بکر کے مال میں میرے دھر سے جو اٹھانا چاہو لے جاؤ میری جو زمین لینا چاہو لے جاؤ میرا جو کچھ ہے سو کچھ لے جاؤ در اموالِ مسلمانان مخالفت گفتہ قدر تُو نمی توانم کرت اب مسلمانوں کے مال میں تمہارے اببادی کے فرمان کو چھوڑ کے میں کچھ نہیں کر سکتا مالِ مالِ میرا مال جو چاہو لے جاؤ کیونکہ میرا ہے مسلمانوں کا وال مسلمانوں کا اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا کہاں وہ ظالم جو کہے ساردے دوپٹہ بھی اتارنے والے تھے اور کہاں یہ عدد جو لکھا ہے کتاب ان کی میں فرمایا تُو سیدہ امتِ پدرِ خُد وَشَجْرَةِ تَيِّبَةَ اے حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تم پاکیزہ درخت جس کی ہر ٹینی کا ہر پتہ بڑا پاکیزہ ہے تم میرا مال میں جو چاہو لے جاؤ تو یہ انداز ہے اس لحاظ سے فدق کے معاملے میں آلِ بیتِ اتارنے یہاں تک کہ خود علیت علی رضی اللہ تعالی نے جب امیر الممنین بنے وارث اس وقت بھی اسے ورسہ نہیں بنایا ترکہ نہیں بنایا امامِ حسن نے بھی اس کو پرفیصلہ وہی رکھا جو حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا البدایہ ملکہ امام زیاد کہتے اگر مجھ سے کوئی فدق کا مسئلہ پوچھے تو میں وہی فیصلہ کروں گا جو حضرتِ صدیقِ اکبر نے کیا یہ فدق کا معاملہ تھا جس کا اقتصار سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے اب یہاں پر وہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے پہلے نمبر پہ کلمہ پڑھا کہتا ہے وہ تو سابقوں نبولوں میں ہے ہی نہیں انہوں نے پچاسویں نمبر پہ پڑھا تھا پچاسویں نمبر پہ کہاں لکھا ہے تاریخِ تبری میں پچاسویں نمبر پہ حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو اس کتاب کے حوالے سے یہ ہماری تبری جلد نمبر دو پچاسویں نمبر پہ بھاگے نہیں دیں گے انشاءاللہ رات باقی نہیں تو ہر وقت ہر چیز کا جواب دیکھے جائیں گے انشاءاللہ دیکھ لو اس کتاب میں آٹھ جگہ سند کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے نمبر پہ کلمہ پڑھا یہ سامنے وہ جگہ آٹھ اقوال ذکر کر کے ناما اقوال کور جو شاہز تھا وہ ذکر کر دیا اب یہ مورد کا کام ہے کہ جو اختلاف کسی میں ایک بندے نے بھی کیا ہو وہ لکھ دے اور جس طرح کی سند ہو تو جس وقت حضرتِ تبری آٹھ جگہوں پہ یہ سانت کا چکے ہیں سند کے ساتھ کہ جس نے پہلے نمبر پہ کلمہ پڑھا وہ حضرتِ صدیقِ اکمل ہے اگر میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے ایک کول کی اور وہ بھی مرجوع آج کے مقابلے میں اس کی حصیت کیا اور سکتی ہے آسل کیا کہا ہے تبری نے اولو مالا سلمہ مل الرجالِ ابو بکر سب سے پہلے جس نے مردوں میں کلمہ پڑھا وہ حضرتِ ابو بکر اس کو ذکر کرتے ہوئے کہا لوگو حلطِ حسان کے شعر بھی سن لو جب نبی علیہ السلام جلسے میں بیٹھے تھے کہا ہے یا حسان حل کرتا فی ابو بکر شیعہ حسان میرے ناتے تو پڑھتے ہو میرے ابو بکر کی بھی کوئی شام بیان کرو حسان کہا ہے میں انہوں کے پہلے لکھ لکھ کی ہوئی ہے اس وقت یہ شعر پڑھتے اذا تذکرتا شجبا من اخی ثقت فَذْكُرْ أَخَاقَ عَبَا بَكْرٍ بِمَا فَعْلَا نبی علیہ السلام نے جب سنات فرمایا احسنتا تو میں نے سچ بولا ذکر کیا کیا فرمایا اگر کائنات میں سارے وفاداروں کی لسٹ بنائی جائے تو صدیق اکبر کا پہلہ نام اگر کائنات میں سب متقی لوگوں کی لسٹ بنائی جائے تو میں بکر صدیق کا پہلہ نام اگر کائنات میں سب آدلوں کی لسٹ بنائی جائے نبیوں کے بعد تو میں بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا پہلہ نام اور پھر فرما وَأَوْوَلُ النَّاسَ مِنُمْ صَدَّقَ الرَّسُلَا اس امت میں ساب سے پہلے جیسے نے سارے رسولوں کی تصدیق کیا وہ صدیق اکبر ہیں